ترقی پسند تحریک جب حد سے بڑھا تو اس تلسم کو بھی توڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی لہٰذا سجاد زہیر، احمد علی، رشید جہان اور محمود زفر کی کہانیوں کا مجموعہ انگالی شائع ہوا اس مجموعے سے نہ صرف سماجی اور سیاسی حلقوں میں تھلچل پیدا ہوئی بلکہ سرکاری مشنری بھی حرکت میں آگئی اشاعت کے چار مہاں کے اندر ہی یہ کتاب زبط کا دکھئی ان قلمکاروں کا مقصدی تھا کہ دقیانوسی رواج، طبقاتی کشمکش اور گھسی پٹی روایتوں کو ختم کیا جائے توہم پرستی سے آزاد ہوا جائے اور زندگی کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھنے کی کوشش کی جائے نیز، عورتوں کو مرد سماج کے ظلم ستم سے آزاد کرانا، سماج میں ان کی اہمیت کو اوجاگر کرنا اور تعلیم نصمہ کا خیاس خاص خیال رکھنا بھی اس تحریک کے مقاصد میں شامل تھا اس طرح انگارے کی اشاہت ترقی پسند تحریک کی ابتدہ ثابت ہوئی حقیقت نگاری کے اس رجحان نے عدب کو تقویت بخشی اور ترقی پسند تحریک نے ان قلمکاروں کو ایک پلیٹ فارم اتھا کیا سرمایہ داری، جاگیر داری، انقلاب روس، اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، فاسزم وغیرہ سے مطالق سوالات یہ سب اس وقت کے ہندوستانی عدیبوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے کس انداز سے زندگی کو جیا جائے سیاسی اور قومی بیداری میں کیسے حصہ لیا جائے بہتر معاشرے کی تشکیل کیلئے عدیبوں کو کس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے عدب کیا ہے، عدب کے میار کا تعیون کیسے کیا جائے ان تبلیجوں کی اسی خواہش اور غور و فکر کے اسی مسلسل عمل نے ملکیر تحریک کی شکل اقتیار کر لی اس تحریک کو اردو عدب میں ترقی پسند عدبی تحریک کا نام دیا گیا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ تیشدہ مقاصد کے تحت کوئی انجمن قائم کی جائے لہٰذا اس خیال نے عمل کا روپ دھارا تو لندن میں ہندوستانی ترقی پسند عدیبوں کی ایک انجمن قائم کی گئی اس کے بارے میمبر، ان میں سجا زہیر، ملک راجانان، جیوتی گوش، پرمہ حسین، گپتہ، محمد اندار تاثیر وغیرہ شانی تھے ایک اس منشور میں یہ بھی کہا گیا جس میں اس طرف توجہ دلائی کہ ہندوستانی معاشرہ تبدیلیوں سے دوچار ہے اس انجمن کا مقصد یہ قرار دیا گیا کہ اپنے عدب کو قدامت پرستوں کے اجارے سے نکال کر عوام سے قریب تر لائے جائے انہیں زندگی اور واقعیت کا آئیندار منائے جائے جس سے ہم اپنا مستقبل روشن کریں گے اور وہ ہے ہماری روٹی، ہماری بدھالی، ہماری سماجی پستی کا اور سیاسی غلامی کا سوال وہ سب کچھ ہمیں اپنی انتشار و نفاق اور اندھی تقلید کی طرف لے جاتا ہے قدامت پسندی ہے اور وہ سب کچھ جو ہمیں تلقیدی صلاحیت پیدا کرتا ہے جو ہمیں اپنی عزیز روایات کو بھی عقل و ادراک کی قسوٹی پر پڑکنے کے لیے اکساتا ہے جو ہمیں صحت مند بناتا ہے اور ہمیں اتحاد اور یکجہتی کی قوت پیدا کرتا ہے اسی کو ہم ترقی پسندی کہتے ہیں یہ بھی تیکیا گیا اس کے منشور میں کہ ہندوستانی کو قومی زبان کا درجہ تلانے اور اس کے لیے انڈو رومن رسم خط کو رائش کرنے کے لیے راہ ہموار کی جائے فکر و خیال کی آزادی پر زور دیا جائے عدیبوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے اور ضرورت من عوامی عدیبوں کی کتابوں کی اشارت میں مدد کی جائے نتیجے کے طور پر اپریل انیس سو چھتیس میں لکھنو کے رفاع عام قلب حال میں ایک کل ہند کانفرنس کا احتمام کیا گیا جہاں ملک کے مختلف زبانوں کے ہمخیال عدیب و شائر اس مقصد کے تحت جمع ہوئے کہ عالمی سیاست کے پس منظر میں اپنی زبان و عدب کے مسائل کا جائے سنیں اور غور کریں کہ موجودہ حالات میں عدیب کا کیا کردار ہونا چاہیے انجمن کا کام کیا ہو اور کس طرح عوام سے اس کا رشتہ جوڑا جائے اس کانفرنس میں پرینچن نے خدبہ صدارت پڑھا مولانا حسط مہانی اور کملہ دیوی جیٹو پا دھیائنے بھی تقریر رکھیں سجاد زہیر تنظیم کے سگریٹری بنا گئے ترقی پسند و سنفین کے پہلی کل ہند کانفرنسی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ عدب میں افادیت اور مقصدیت ہی کو ترجیح جانا چاہیے برینچن نے اپنے نقطہ نظر کی وظاہت ان لفظوں میں کی ہندوستانی عدیبوں کا فرض ہے کہ وہ زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بھرپور اظہار کریں ہم عدب کو عوام کے قریب لانا چاہتے ہیں اور اسے زندگی کی اکاسی اور مستقبل کی تعمیر کا ماؤسر ذریعہ بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا نیا عدب ہماری زندگی کے بنیادی مسائل کو اپنا موصو بنائے یہ بھوک، افلاس، سماجی پستی اور غلامی کے مسائل ہیں ہمیں تمام آثار کی مخالفت کریں گے جو ہمیں دعچاری، سستی اور توہم پرستی کی طرف لے جاتے ہیں انکور ان خیالات اور ثابتوں کے تحت یہ کاروان آگے بڑھتا گیا افثانہ شاعری اور تنقید تینوں ہی اس سے متاثر ہوئے سماجی مسائل کی اکاسی اور اظہار کی بے باقی جو روایت سجا زہیر، احمد علی، رشید جہان اور محمود السفر نے انگارے کے ذریعے قائم کی تھی وہ آگے بڑھتی گئی اور آئندہ اسی طرح کا عدب لکھا جانے لگا سادتاً منٹو، اسمت چکتائی، کرشنچن، عزید احمد، غلامب باس، حیاتنان ساری، علی عباد حسینی، اپیدنات عشق، راجین سنگ پیدی، بلون سنگ، شوق صدیقی، سحیل عظیم عبادی، اکتر اورینوی، احمد عدی مقاسمی وغیرہ نے اسی روایت کو آگے بڑھا ہے شاعروں میں علی صدا جعفری، ساہر، فیض، مجروب، قیفی آسمی، مقدوم و حدین، جذبی، جانی سارکتر یہ شورہ ان قافلے میں شامل رہے افسرنہ نگاروں اور شاعروں کے اس قافلے نے نادر و نایاب تقلیقات اور شاہکار عدب پیش کیا ترقی پسند تحریک نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا کہ وہ تو تنقید کو فکر کی ایک نئی جہز سے مطارف کرائی حالی کے مقدم شعور شاعری سے مادہ اور شعور کی جو بحث شروع ہوئی تھی ترقی پسندوں نے اس بحث کو آگے بڑھایا اور تعبیر و تنقید کی نئی راہیں دریافت کی وہی ترقی پسند تحریک کے اہم نقادوں میں جنہوں نے اس مادے اور شعور کو اس سے قطر نصر ترقی پسند تحریک کی مصولوں پر جو کامزن رہے اور اس روایت کو آگے بڑھایا ان میں دشام حسین، مجنو گورکپوری، امتاز حسین، ڈاکٹر عبدالعیم، محمد حسن، خلیل الرحمان آزمی وغیرہ کے نام سامنے آتے ہیں ترقی پسند نظریہ سے جو عدد تخلیق ہوا وہ یقیناً اردو عدب کا بیش قیمت سرمایہ تسلیم کیا گیا موسیقا